اسلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیرہ افیاس ہوں گئے میں ہوں زنیر اشرف اور جنابے والا پہلے تو آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جی آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جی دو چینلز ہیں دونوں پہ ہی سپورٹ کرتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیوز بھی پسندہ رہی ہوں گی ایک چیز کہنا چاہوں گا جی کہ اگر آپ کو ہمارے کانٹنٹ میں ہوتا ہے سمٹیں میں خود بور ہو جاتا ہوں ایک ہی طرح کا کانٹنٹ بنا بنا کے تو یہ جی آج آپ دوستوں کے ذمہ داری چھوڑ رہا ہوں کہ آپ دوستوں نے مجھے آئیڈیاز دینے ہیں کہ کس کس ٹاپک پہ ویڈیوز بنائی جائیں میں اپنی نہیں کہہ رہا فارمرز کی مختلف چرواہوں کی اگر بنائی جائے تو اس میں کون کون سے کوئیسٹنز کرنے چاہیے فارمز کی بنائی جائے تو کن چیزوں کو ہائیلائٹ کروں ویسے کچھ جانرل کے ایشوز آ رہے ہیں تو وہ بتائیں ایکسپرٹ سے ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنوائیں گے ٹھیک ہے میں تو تو آپ کو بہتا گزارہ کرنے کے لیے آتا ہوتا ہوں کیونکہ آج میرے پاس ویڈیو نہیں تھی تو پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ کا بھائی چلتا ہے چلے نہ چلے وہ الگ بات ہے ویڈیو آ جاتی ہے آج کی ویڈیو کا ہم نے جو ایک ٹائٹل یا عنوان رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ منڈی سے آپ ہم یا کوئی دوست پرچیزنگ کرنے جاتا ہے تو اس کو جانور خریدتے وقت کن کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا جائیے صحیح ہے ہم انشاءاللہ ان چیزوں پ کریں گے ہم جب آپ لوگوں کے لیے خریدتے ہیں یا اپنے لیے خریدتے ہیں ہم ان کچھ چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز کلیر کر دوں اس ویڈیو سے آپ کی یہ چیز کلیر نہیں ہوگی کہ بریڈر بکرہ آپ ایسے خریدے ہیں دودھ والی ایسے خریدے ہیں بچے والی کیسے یا کربانی والا اگر ان پر ویڈیو چاہیے تب ایک میرے خیال سے کہ میں ویڈیو بناوں چار روپیں اکٹھی امینیم ہر ایک پر دس دس منٹ کی ٹاک ہو ہو سکتی ہے تو کوشش کریں گے وہ ابا جی سے اسپیشلی پوچھیں کیونکہ وہ ایکسپیرینس بیس پر چیزیں خریدی جاتی ہیں دودھ والی بکری بریڈر بچوں والی تو پھر ان ان کا ایکسپیرینس ہم سے زیادہ وہ ان سے انشاءاللہ پوچھیں گے باقی جو مین ہائی لائٹری چیزیں جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم سٹارٹ میں آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی آئے اچھا جی اچھا جی آپ کو یہ اعلان سنائی دے رہا ہوگا اچھا جی میں نا ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو کا تقریباً سینٹر میں آکے شاید یہ آپ کو اعلان سن رہا ہوگا مطلب کہ یہ شروع ہوا تو جیسے ویڈیو فلو فلو میں بنتی گئی میں نے ویڈیو میں ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم دوست کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے مسجد نا بیسکلی گاؤں کی شہید کی گئی ہے اور کر تو لیئے اب آپ کو پتہ وہ چھوٹا پروجیکٹ تو ہے نہیں گاؤں ہمارا چھوٹا سا ہے انہوں نے پروجیکٹ بڑا رکھ لیئے اب وہ بجٹ یا ان کے جو ایک پیسہ منی وہ پوری نہیں اپا رہی تو کاری صاحب بیچارے روز لگے ہوتے ہیں روز گہ رہے ہوتے ہیں گاؤں کے لوگا جس حساب سے ان کی ارننگ ہے وہ بیچارے اس لحاظ سے بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہے ہیں تو میں نے پھر اسی ویڈیو میں آپ کو آگے نظر آئے گا میں نے آپ دوستوں سے ریکویسٹ کی کرنی ہے جی سٹارٹ میں اگتا دیتا ہوں کہ میرے مائنڈ میں یہ آیا ہے کہ ہم اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کیوں نہ ہم دوست اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں اور دنیا کے تو سودے میں نے اببا جی نے آپ کے بہت کروائے ہیں بکرین وکروں کے تو چلیں اللہ کرے یہ آخرت کا ایک سودے اللہ پاک کا اور آپ کے درمیان ہوگا ٹھیک ہے ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے اللہ پاک عجر دیں گے ہمیں بھی آپ کو بھی تو کوشش کیجئے گا جی کچھ نہ کچھ کنٹریبوٹ کریں میں اپنا نمبر ویٹس اپ یا دوسرا کال نمبر یہاں چھوڑ دوں گا پھر انشاءاللہ جب کوئی دوست حالانکہ جدی پیسیج آف ٹیم جب بھی کوئی رابطہ کرے گا نا کچھ فنڈز ٹرانسفر ہوں گے وہ انشاءاللہ ان کی رسید میں آپ دوستوں کو پروائیڈ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے بڑے بکروں کے سودے کروائے ہیں ہم لوگاں نے بڑے کوشش ہوگی کہ اللہ کرے آئی ہوپ امید بھی ہے کہ باہر بیٹھے پاکستان میں بیٹھے سب دوست انشاءاللہ اپنی طرف سے یا تھوڑا تھوڑا بھی کیجئے گا نا مشکل نہیں ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے اس ویک میں کچھ نہ کچھ اچھی اماؤنٹ ہم نے کر کے دینی ہے باقی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی باقی یہ ویڈیو آپ کا میرا ہم سب کا اللہ پاک سے ایک سعودہ سمجھ لیں تو اللہ کرے اگر یہ بن جائے گا پھر دنیا کے سعودہ کی ٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ مزا آئے گا اچھا جی سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ جانور خریدیں قربانی کی میں بات نہیں کر رہا اس کو نکال کے کر رہا ہوں کہ اگر آپ فارمی کے لیے جانور خرید رہیں ہمیشہ اس سیزن میں خریدیں جس میں آپ کو لگے کہ کوئی وائرل ڈازیز عام نہیں ہے جانور میں فار اگزمپل جی آپ جانور خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے منڈیوں سے اور اس سیزن میں بکریوں کو ایف ایم ڈی ای ٹی وی یا پی پی آئی کوئی بھی قسم کی بڑی بیماری آئی ہوتی ہے تو آپ کے جانور میں وہ جراسین پائے جانے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں ہمیشہ جب بھی جانور خریدیں تو ایسے سیزن میں خریدیں جس میں وائرل ڈازیزز نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی تھوڑا سی دیر ہو گئی ہے مہینہ کا ایتھنک ہو گئی ہے پی پی آئی کا سیزن گیا ہے پھر اس لحاظ سے ایف ایم ڈی کی ہوتی ہے جب ویکسینیشن شیڈول ہوتے ہیں اس لحاظ آپ کسی بھی جگہ سے ویکسینیشن شیڈول لے لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں ہاں ان سیزن میں ان موسموں میں یا ان مہینوں میں جانور میں یہ بماریاں آ رہی ہیں تو ہم نے ان میں جانور نہیں خریدنا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ دی ہم جو کام کرتے ہیں جانور خریدتے وقت جانور کو دیکھ لیے سیلیکٹ کر لیے جانور کی ٹانگیں بندی ہوتی ہیں منڈی میں ٹھیک ہے ان کو کھول دیں جانور کو ایک دو منٹ تک ڈیلنگ نہ کریں اس کا معاینہ کریں وہ کیسا ہے وہ کیسا بیہیو کر رہے کھولنے کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہے اس کی فیزیکل ہیلت ہے وہ دیکھیں اگر تو آپ ایک اکسپرٹ بندے ہیں تو جانور کی جب آپ ٹانگیں کھولیں گے تو جانور کی چال ڈھال سے اس کے بہیوئر سے آپ کو پتہ چل جائے گا سیونٹی پرسنٹ تک کہ میرا جانور ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل جانور کے یہ جو بال ہوتے ہیں یہ شیورنگ یعنی کہ وہ اوپر کی طرف کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا جانور کو یادہ بخار ہے یا سردی لگی یا کوئی اور ایشیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی آنکھیں دیکھیں ناک دیکھیں اسپیشلی جو پپاری ہوتے ہیں ناک تو وہ صاف ہی کر دیتے ہیں آنکھیں دیکھیں وہ بھی صاف ہوتی ہے باٹ ان میں اگر پھر بھی لیکوڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کسی نہ کسی سٹریس میں ہے وہ اندروں نہیں ہو سکتا ہے برون نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہو گئیں تیسرے نمبر پہ جب بھی جانور کسی نے دانت ضرور کھول کے دیکھا کریں اور ہمارے دوستوں کو ویڈیوز میں میں خود بناتا ہوں میں خود اس کو علان ہو رہا ہے چلے اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ایناؤنسمنٹ نہیں ریکویسٹ آبو بھی آپ دوستوں سے کروں گا سٹارٹ میں کر دوں یہ آئین پہ اچھا حضرت لمبی ہو رہی ہے اچھا جی آئی تنک دانتوں پہ تھا جی جانور کے دانت کھول کے کلیر کر لیا کریں کہ وہ اگر تو اس کے سینٹر کے دانت یعنی کہ جو سینٹر میں بلکل دو دانت ہوتے ہیں ان کو دبایا کریں اگر تو وہ ہل رہے ہیں جانور نہ لیں کبھی بھی نہ لیں جانور بوڑا ہے اس نے کم ایک یا دو سوئے آپ کو دینے اگر بکری ہے بکرہ جو بھی ہے پھر اس نے تقریباً ختم ہی ہونا ہے آپ اچھی خوراک بھی کرتے جائیں گے اس کی لائف پوری ہو جو کہ اس نے ختم ہی ہونے تو جانور ہمیشہ ینگ لیں کم اچھ کم آٹھ دانت بھی ہو تو اس کے دانت سٹرونگ ہوں کھڑے ہوں دانت بھی ہو گئے اس کی چال ڈال بھی ہو گئی ہے سیزن بھی ہو گئے اس کے بعد ہماری منڈی جو صحیح والا ہے اس میں صدی سے بات ہے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو میں ویڈیوز کے سٹارٹ میں بھی بتاتا ہوں ڈیمانڈ ہوتی ہے جی تین لاکھ بکری کی بھی ایسے ہوتی ہے دینی کتنے کی ہوتی ہے ایک لاکھ دس کی نوے پچانوے کی تو جو ریٹ وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا کوئی فائنل ریٹ نہیں ہوتا تو پاری سم ٹائم ایسا ریٹ مانگ لیتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی سم ٹائم ایسا ریٹ مانگ لیتے ہیں کہ نیو بندہ ڈھر جاتا اور مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے اگر آپ نے لینے تو پھر اس سے آپ اتنا ہی کم لگا دیں اگر وہ پانچ مانگ سکتا تو ہم پچاس کیوں نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے مطلب کے ریٹ جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے نہ لگایا کریں کافی کم جا کے شروع کیا کریں آہستہ 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 آپ نیچے سے اوپر جائیں گے وہ اوپر سے نیچے آئے گا پھر آپ کا سودا ایک پوائنٹ پر آگے بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی پانچویں اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم دیکھتے ہیں جی کوئی بھی بکری پرچیز کر رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ایسی بماری جسے ہم گیڑا کہتے ہیں منڈیوں میں کافی ایسے پٹھے موسلی پٹھے یا بچے آتے ہیں جن میں یہ ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیڑا گیا ہوتا ہے اور اس کا پاکستان میں سائنٹیفکلی علاج کوئی نہیں ہے ابھی تک ایسے کامیاب فارمر ہیں جنہوں نے نکالا ہوئے ہیں اچھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی کوشش کیا کریں جب بھی جانور لے رہے ہوں اس کے سر میں آپ ہلکا سا تھپایں ٹھیک ہے تا کہ جانور کے اگر کوئی نہ کوئی اس کے ایسے دماغ میں کوئی کیڑا شیڑا ہے اس کی حرکت ہو اور جانور اپنا سر آپ کو دکھائے گا جھٹکا دے گا یا پیچھے کی طرف موو کرے گا ٹھیک ہے سمجھیں اس کو گیڑا اور کبھی بھی گیڑے والا جانور نہ لیں اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ سائنٹیفکلی اس کا کوئی علاج نہیں ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ پانچمیں چیز تھی جی اس کے بعد اس کے بعد جی ایک چیز اور کلیر کہ منڈیوں میں ہمیشہ اکڑا لگا ہوتا ہے جو مرضی ہو جائے ہم بھی جانور خرید رہے ہوتے ہیں ہم بھی بندے کو کہہ رہے تھے سر اسے اکڑا ضرور لگ ہے اور اکڑے کے بغیر آپ لوگ بھی نہیں خریدتی ہیں کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ سوچا کریں جتنا دودھ ابھی ہے اتنا ہی گھر جا کے دے گی یہ چیز ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں تھی جی امپورٹنٹ چیز وہ ہی تھی جو میں سٹارٹ میں کہا چکا ہوں بس اسی پہ آج کی ویڈیو میں نے توینڈ کر دیا جی اللہ پا کرم کریں گے انشاءاللہ سب دوستوں نے اپنا اپنا تعاون دینا انشاءاللہ 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 میں نیکس ویڈیو میں آپ دوستوں کو جنہوں جنہوں نے کیا سپورٹ نہیں میں کہوں گا اپنا اپنی آپ نے اللہ پاک سے ڈیل کرنی ہے اپنے دل سے اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ پاک عجر دیں گے انشاءاللہ 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 ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے باقی جی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اللہ پاک کرم کریں گے کل انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ بھی دوں گا باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کل والا ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ